وزیراعظم صاحب موٹر سائک میں گن کے لوگوں کی معاشی آلت کا اندازہ نہ لگائیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پراتھے نہیں کھاتے وہ سوکھی روٹی دو ٹائم کی ان کو مل جائے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں وزیراعظم صاحب آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ آپ کو ریل اچھی رپورٹ نہیں دے رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں دلاور حسین چودری ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا ہمارا موضوع ہے کہ حکومت نے بجلی کے بل جو ہیں وہ بڑھا دیئے ریٹ بڑھا دیئے تو ناظرین یہ جو ابھی بجلی کے بل ایک روپے پچانوے پیسے فی یونٹ بڑھائے گئے ہیں کچھ وزراء کے بیان کے مطابق کہ یہ آئی ایم ایف کی اسٹریکشن کے مطابق یہ مجبوری تھی کہ یہ بل ہمیں بڑھانے پڑے ابھی اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے مجبوری ہے ہم لوگ جب کرزے لیتے ہیں کسی سے تو اس کی اسٹریکشن پر چلے گئے وہ ہمیں راستے بتائیں گے کہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں سے آپ جو ہے وہ نکال کے ہمیں پیسے دیں تو اس میں ایک چیز تھوڑی سی دیکھنی پڑتی ہے کہ یہ کرزے سابقہ حکومتوں میں لیے ملک میں لوٹ مار کی ملک کو مکروز کر دیا لیکن مجودہ حکومت جو ہے عمران خان صاحب کا بھی بیان تھا کہ ہم کشکول توڑ دیں گے ہم آئی ایم ایف سے کرزے نہیں لیں گے تو یہ دعوے بھی پورے نہیں ہو سکے تو مجبوری ہے ہماری کہ ہم بھی آئی ایم ایف سے کرزے لے کر ملک کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں تو پھر ایسا تو ہوگا لیکن اس میں حکومت کو دیکھنا یہ ہے کہ اگر بجلی کے بیل آئی ایم ایف کے کہنے پہ وہ بڑھانا چاہتی ہے بڑھا دیئے تو اس میں عام آدمی کی حالت جو پہلی غریب آدمی پس رہا ہے اس کی حالت کیا ہو جائے گی تو وہ تو اور بھی پس جائے گا تو اس میں ایک چیز واضح کرنا ضروری ہے کہ غریب آدمی ہے دراصل کون اس وقت غریب آدمی جائے اس کو وہ امیر یا غریب نہیں ہے جیسے پہلے کوئی امیر ہوتا تھا یا غریب ہوتا تھا ابھی چار عصوں میں تقسیم ہو چکی ہے یہ شرع جو ہے اس میں جو غریب تھا وہ غریب ترین ہو گیا ہے جو میڈل کلاس تھا وہ غریب تر ہو گیا ہے تو جو امیر تھا وہ امیر ترین ہو گیا ہے تو یہ تین چار عصوں میں قوم تقسیم ہو چکی ہے تو اسی طریقے سے کم از کم قوم کو رلیف دینے کا بھی سوچا جائے یہ کرزے جو سابقہ قومتوں نے لیے یا مجودہ حکومت جو لے رہی ہے اس کے اوپر غریب کو تو کچھ بھی نہیں ملا غریب کو کوئی بینیفٹ نہیں ملا غریب کو صرف یہ کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ حکومتوں کے جو صاحب کا حکومتوں کے لئے کرزے ہیں وہ غریب آدمی اتار رہے ہیں محسوس ایسے ہو رہے ہیں کہ وہی اسی کو فیس کر رہے ہیں اس نے کوئی اس سے بینیفٹ نہیں لیا بلکہ کرزے اتارنے میں حکومت کا فوکس صرف یہ غریب آدمی ہوتا ہے تو اس میں بجلی کے جو بل بڑھائے ہیں تو اس میں غریب آدمی جو عام آدمی ہیں وہ بہت متاثر ہوگا اس میں جیسے بجلی کا ٹیرف جو مقرر کیا ہوا ہے وہ تین سٹیپ کے اندر ہے سو یونٹ کے نیچے اتنے اور دو سو یونٹ تاک اتنے پھر تین سو یونٹ تاک اتنے اور تین سو ایک یونٹ جس کا ہو گیا وہ امیر آدمی قرار دے دیا گیا وہ پھر ایک دم اس کے سترہ روپے ساٹھ پیسے یونٹ ہو جاتا ہے پاکستان کی حکومت نے دوہزار سولہ میں ایک سروے کر آیا تھا جس کے مطابق پاکستان میں چھے کرون لوگ ایسے ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں تو اس وقت اگر اسی چیز کو دوہزار سولہ کو مدن نظر رکھا جائے تو اس وقت جو حالت ہو چکی ہے تو اس میں کم از کم ففٹی پرسنٹ سے زیادہ زیادہ آبادی جو ہے وہ غربت کی شرح سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے ابھی یہ شرح کونسی ہے جو غربت کی لکیر سے نیچے ہے اس میں وہ لوگ کونٹ کیے جاتے ہیں کہ جن کی ڈیلی کی آمدنی روزانہ کی آمدنی چار ڈالر سے کم ہیں تو وہ غربت کی شرح سے نیچے ہو گئے تو اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان کے ففٹی پرسنٹ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی روزانہ کی آمدن چار ڈالر نہیں چار ڈالر سے بھی کم ہیں تو وہ کیسے زندگی گزارتے ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جو غربت کی شرح سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں کہ جو دو ٹیم کی روٹی وہ مشکل پوری کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پراتھے نہیں کھاتے وہ سوکھی روٹی دو ٹیم کی ان کو مل جائے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اگر بیٹی کی شادی کرنی ہوتی ہے تو اس کا جہز کا سمان بھی کردہ لے کے جو ہے وہ خریدتے ہیں اور ساری زندگی اس کردے کی قسطیں اتارنے میں گزار دیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے بچوں کے مستقبلیت کے لیے کچھ نہیں سوچ سکتے بلکہ دو ٹیم کی روٹی کے متعلقی سوچ سکتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے بچوں کو اچھے سکولوں میں تعلیم نہیں دلوا سکتے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دو مرلے کا اپنا ذاتی گھر بھی نہیں بنا سکتے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایک ایک کمرے کے گھر میں اپنے چھے چھے ساتھ ساتھ بچوں کے ساتھ رہنے پر مجبور ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو بجلی کا بل دینا یہ ان کے لیے بہت بڑا مشکل ہو جاتا ہے اگر 1500 بل بھی آ جائے تو تو ان لوگوں کو کیا رلیف ملا ان کو بھی امیروں کی نسٹ میں ڈال دیا گیا ایسا نہیں ہے حکومت کو اگر مجبوری سے کرزیں لینے پڑھ رہے ہیں جو امید ہے میرا خیال ہے کہ یہ ملک کئی اشروتہ کبھی کرزوں سے چلے گا جو الاد نظر آ رہے ہیں کیونکہ جن لوگوں نے اس کو ملک کو لوٹا تھا ملک کو کھایا تھا جو لوگ ابھی امیر ترین ہو گئے ہیں جو لوگ کھرب پتی ہو گئے ہیں ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑھ رہا نہ تو ان کرزوں کی ریکاوری ہو سکی ہے جیلوں میں ڈالے یا ان کو فانسی چڑھا دیں عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے عوام کو غرض یہ ہے کہ ہمیں جو اب تک بوجھ اٹھانا پڑھ رہا ہے اس کی رلیف ہمیں کب ملے گی ان سے ریکاوریاں کب ہوں گی کب تک عوام یہ سب کچھ بگتی رہے گی کی وزیراعظم صاحب آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے میرا خیال ہے کہ وہ آپ کو ریل اچھی رپورٹ نہیں دے رہے وہ آپ کو نہیں بتا رہے کہ اگر وہ عوام میں رہتے ہیں عوام کے منتخب نمائندے ہیں ان کو چاہیے کہ آپ کو ریل رپورٹ جا کے دے کہ عوام اس وقت کس حالت میں زندگی گزار رہی ہے ایک عام آدمی غریب آدمی جو ہے کس طرح اپنے زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں تو یہ جو ایک روپے پچانوے پیسے ہے یہ غریب آدمی کے اوپر ایک بم بن کر گرا ہے جیسے یہ ٹرم بن چکی ہے کہ بجلی کا بم گرا دیا گیا ہے تو اس میں کوشش کی جائے کہ عوام کو رلیف دی جائے ٹیرف میں جو زیادتی ہو رہی ہے کہ تین سو یونٹ جو تین سو یونٹ تک ہے وہ رلیف ہے جیسے سننے میں آیا کہ یہ ایک روپے پچانوے پیسے جو ریٹ بڑھایا ہے اس کا تین سو یونٹ تک استعمال کرنے والے جو لوگ ہیں ان پر اثر نہیں پڑے گا اللہ کرے ایسے ہی ہو لیکن یہ کیسے کاؤنٹ کر لیا کہ تین سو یونٹ تک استعمال کرنے والے جو اس سے جب عباب ہو جاتے ہیں یا ایک یونٹ اوپر ہو جاتا ہے تو وہ امیر لوگ ہیں وزیراعظم صاحب موٹر سیکل میں گن کے لوگوں کی معاشی حالت کا اندازہ نہ لگائیں موٹر سیکل ایک معمولی چیز ہے جو مجبوری سے لوگوں کو اپنی زندگی کے کاروبار چلانے کے لیے لینی پڑتی ہے یہ کبھی نہ سوچے کہ جو موٹر سیکلوں کی سیل زیادہ ہو گئی تو پاکستان کے لوگ جو وہ امیر ہو گئے موٹر سیکل ایک آنٹ نہیں کر رہے لوگوں کی حالت دیکھے آکے کہ وہ کس طرح اپنی زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں کس طرح دو ٹیم کی روٹی کھا رہے ہیں کس طرح وہ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوا سکتے اس کے لیے یہ کیا جا سکتا ہے کہ جیسے تین سو یونٹ ہے اس میں تھوڑا سا ٹیرف کو ایکسٹنڈ کر دیا جائے اس کو چار سو یونٹ تک کر دیا جائے جو چار سو یونٹ تک استعمال کرتا ہے تو وہ امیر آدمی نہیں ہے اس کے گھر میں ایسی نہیں ہے اس کے گھر میں پانی کا پمپ ہے دو چار لیٹے ہیں ایک دو پنکھیں چل جاتے ہیں گھر میں فریج ہے گھر میں ٹی وی ہے یہ امارت کی نشانیاں بالکل نہیں رہ گئی یہ بنیادی ضرورت ہے ضروریات ہے زندگی میں شامل ہو گئی ہیں تو اس طرح رحم کیا جائے اس حوام کے اوپر رحم کیا جائے غریب آدمی پر رحم کیا جائے اگر چار سو یونٹ تک اس کو ایکسٹنڈ کر دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ غریب آدمی جو ہے وہ اس رینج سے نکل جائے گا اس سے اوپر جو لوگ استعمال کرتے ہیں جن کے گھر میں دو دو چار چار پانچ پانچ ایسی لگے ہوئے ہیں جو عربوں کی کوٹھیوں میں رہ رہے ہیں کروڑوں کی کوٹھیوں میں رہ رہے ہیں کروڑوں کی گاڑیاں ان کے پاس ہیں تو ان کو بھی اسی رینج میں علاقے کھڑا کر دیا جب رلیف دینی ہوتی ہے تو ان کو بھی رلیف میں شامل کر دیا جب ٹیکسوں کا بوئی ڈالنا ہوتا ہے تو غریب آدمی کے اوپر ڈال دیا غریب آدمی کی دار روٹی مشکل ہو گئی ہے یعنی ملک کے جو مکروز کیا گیا ملک کے جو کرزے لیا گیا اس کے عام آدمی کی صحت پہ تو کوئی اثر نہیں پڑا یعنی عام آدمی کو کوئی رلیف نہیں ان کرزوں سے بینیفٹ نہیں اٹھایا لیکن ملک کے کرزے اتارنے کے لیے غریب کے اوپر ہی بوئی ڈالا جا رہا ہے آئیے میں افس میرا خیال ہے یہ چاہتی جو غریب آدمی ہے وہ پتھر کے دور میں اس کو واپس دکھیل دیا جائے حکومت کو اس پہ غور کرنا ہوگا ورنہ غریب آدمی تو جو ہے اس کے لیے دو ٹیم کی روٹی ابھی مشکل ہو گئی ہے اس طرح ہوتا رہا ہے تو وہ ایک ٹیم کی روٹی کھا کے اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے گا ان کی بچیاں گروں میں جوان بیٹھی ہیں جن کے بالوں میں چاندی آگئی ہے وہ صرف اس وجہ سے بیٹھی ہیں کہ ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے کچھ بھی اس کی شادی کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ تو اپنی زندگی کی دو ٹیم کی روٹی پوری کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ حکومت جو ہے کم از کم اور نہیں تو اس کو جو ٹیرف ہے اس کا اس کو پڑا دے چار سو یونٹ تک لے کے جائے اس کو جو ہے وہ اے سی کے بغیر تو چار سو یونٹ تک ہیزیلی گرمیوں میں جو بل آ جاتا ہے تو رہم کیا جائے عوام کے اوپر اس ٹیرف کے اوپر کم از کم نظر ثانی کی جائے اور جو اس وقت غریب آدمی جو غریب ترین ہو گیا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس دو ٹیم کی روٹی پوری کرنی بھی مشکل ہو گئی ہے جو میڈل کلاس تھا وہ غریب تر ہو گیا ہے تو تین چار جو ہے یہ پوزیشنیں بن گئی ہیں معاشی حالت ہو گئی یہ لوگوں کو تو اس معاشی حالت کے مطابق جائے لوگوں کے اوپر بوئی ڈالا جائے ریلیف دیا جائے اسی میں تبدیلی نظر آئے گی ورنہ یہ چیزیں تو پشلی حکومتیں بھی کرتی رہی ہیں بجلی کے ریڈ بھی بڑھاتی رہی ہیں سب کچھ کرتی رہی ہیں لیکن عوام کو ریلیف پر بھی غور کرتی تھیں اور مجودہ حکومت کو بھی کم از کم عوام کو ریلیف دینے پر غور کرنا ہوگا عوام کو اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ کس نے کیا کرزہ لے لیا کس نے کتنا لوٹ لیا عوام کو صرف یہ غرض ہے کہ ہماری جو زندگی کا میار ہے وہ پیچھے کی طرف جا رہے یا آگے کی طرف جا رہے تو اس میں ان لوگوں پر بوئی ڈالیں کہ جنہوں نے جب ملک مکروض ہو رہا تھا تو اس سے بینیفٹ لیا تھا اور اب تک لے رہے ہیں ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا اب بھی ہمارے ملک میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو بل زیادہ آتا ہے تو فخر کرتے ہیں دوستوں کو بتاتے ہیں کہ میرا بل ایک لاکھ آ گیا تھا میرا بل ڈیٹھ لاکھ آ گیا تھا جیسے پچھلے دنوں یہ گیس کے اوپر میں نے ایک پروگرام بھی کیا تو اس میں میں جب سٹڈی کر رہا تھا تو اس میں ایک کومنٹس میں نے دیکھا جس کو دیکھ کر تکلیف ہوئی کہ وہ محترمہ فرما رہی ہیں کہ ہمارا جو گیس کا بل ہے یہ اٹھتیس ہزار آتا تھا ابھی چو سٹھ ہزار آ گیا ہے تو حساب لگائیں کہ ایک طبقہ جو ہے وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں اس ملک کے اندر اور ایک طبقہ جو ہے اس کو ایک چولے کا بل دینا مشکل ہو گیا ہے تو یہ چیز ہے اس پر غور کیا جائے اور دکھایا جائے کہ ہمارا جو ملک ہے وہ تبدیلی کی طرف جا رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ غریب آدمی اگر اس کے اوپر نہ سوچا گیا تو میرا خیال ہے عام آدمی اور غریب آدمی پتھر کے دور کی طرف سفر شروع کر دے گا امید ہے کہ عوام کو رلیف دینے کے لیے اس ٹیرف کے اوپر غور کیا جائے ٹیرف کو ایکسٹنٹ کیا جائے امید ہے کہ اکومت ضرور غور کرے گی بہت بہت شکریہ